اسلام علیکم ویورسو قائز وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی نیوز نکل گئی ایک بڑی خبر نکل گئی جس کو لے کے وفاقی سرکاری ملازمین وہ کافی سارے پرشان ہیں اور ان کو لے کے دوسرے صوبوں کے ملازمین سرکاری وہ بھی کافی زیادہ پرشان ہو رہے ہیں نیوز کچھ یہ آ رہی ہے کہ پنشنز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی پنشنز کو دینے کا طریقہ کارس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ایک نیوز ہے ایک سیشن کیا گیا تھا دنیا نیوز کی اوپر جس کی اوپر انہیں واضح لکھا ہوا ہے کہ جی پنشنز حضرات کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ آپ لوگ پہلے ان کی ویڈیو دیکھئے ایک کلپ سنیے اس کے بعد میں اپنا تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایکسر میں ہونے والا کیا ہے آنے والے دیروں میں ریٹائیمنٹ کے بعد انہیں رقم ادا کر دی جائے پھر ریٹائیمنٹ کے عمر کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ساٹھ سے پشپن سال کے درمیان ہونی چاہیے حبیب تب کیسا فیصلہ یہ حکومت کا دیکھیں جہاں تک پنشنز کو ختم کرنا ہے ایک تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پنشنز ختم نہیں ہو رہی اب یہ سسٹم بننے جا رہا ہے حکومت جس بات پر غور کر رہی ہے یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم پنشنز کو نکالیں بجٹ میں سے اور اس طریقے سے ہو کہ پنشن جیسے اس وقت بھی ہوتا ہے کہ پنشن میں ہر آدمی جو سرکاری ملازم ہے اس کی تنخواہ کا کچھ حصہ گریجوٹی کی صورت میں جمع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا اور پھر اس کے بعد اس کو تاہیات پنشن ملتی رہتی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم اس کو خزانے سے نکالیں اپنے بجٹ میں سے نکالیں کیونکہ بجٹ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بوجھ ہے پنشنز کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب وہ چار سو ارب وفاق کا ہے اگر آپ سارے صوبوں کا ملائے تو تقریبا کوئی پندرہ سو ارب روپیہ آپ پنشنز میں دے رہے ہوتے ہیں جب آپ پنشنز میں اتنے پیسے دیں گے تو آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا خدا نخواستہ کہ پنشن تو پنشن آپ تنخواہ دینے کے پیسے بنی ہوں گے تو لہٰذا اب اس سسٹم کو بدلنا تو ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں کوئی ظلم ہو رہا ہے یہ انڈیا کر چکا ہے انڈیا نے دوہزار چار میں یہ کیا کہ انہوں نے ایک تاریخ مقرر کر دی کہ جناب یہاں تک جو ملازم تھے ان کی تو ساری پنشنیں موجود ہیں ان کی ہم دیں گے لیکن اس کے بعد جو بھرتی ہوں گے وہ کانٹریبوٹری سسٹم ہوگا ان سے کچھ پیسے ہم ان سے لیں گے کچھ اپنے دیں گے اور وہ پھر ہم دوسرے فنڈز کو دے دیں گے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے وہ فنڈز منج کریں گے وہ پروپٹی خریدیں وہ ریل اسٹیٹ خریدیں وہ کچھ شیئرز بازار میں چلے جائیں کہیں انگریسٹ کریں کچھ بھی کریں لیکن پھر پینشن کا معاملہ ان فنڈز کا اور پھر اس امپلوئی کا ہو جائے گا تو لہٰذا اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے میں ہی آپ کو عرص کر رہا ہوں اگر آپ نے معاشی طور پر بچانا ہے تو آپ کو یہ سسٹم لانا پڑے گا بجٹ ورنہ آپ کا کچھ عرصہ ایسا ہوگا کہ بجٹ میں صرف جتنے ٹیکس ہوں گے اتنی پینشن ہوں گی اور جو پوریڈی پینشن لے رہے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے جو پرائیویٹ جو اس وقت پینشنرز ہیں انہیں ملتی رہنی چاہیے اسی طرح جو آج سرکاری ملازم ہے اس کے ساتھ تو کانٹریکٹی وہ ہوا ہے کہ بھئی آپ کو ہم پینشن دیں جو تو لہٰذا اس کی بھی پینشن رہنی چاہیے لیکن جو نئی بھرتی ہوتی ہے وہاں پر روکنا چاہیے دوسرا اس سے جڑا ہوا ایک بہت ہی ضروری کام ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کرتا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکشن افسر ہوتا ہے ایک سیکشن افسر ستر میں سکیل کرنے اس کے ساتھ ایک سٹین او ہوتا ہے ایک پی اے ہوتا ہے ایک پی ان ہوتا ہے اب بھئی اس موڈرن دنیا میں ساتھ آپ کس پہ لکھتے ہو کمیوٹر پہ خود لکھتے ہو میں کس پہ لکھتا ہوں خود لکھتا ہوں آپ کس پہ لکھتے ہو کمیوٹر پہ خود لکھتے ہو جب ہم سارے لوگ اپنا کام خود لکھتے ہیں چاہے ہم اٹھ کے جا کے مشین سے پی لیتے ہیں تو کیا پیانے دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو الگ چاہیے دیکھئے اسی طریقے سے آپ کو یہ سائز بھی چھوٹا کرنا ہے آپ ایک کی بجائے چار طرحائیں دے رہے ہیں اور چار پینچنیں دے رہے ہیں دیکھئے ایک بات تو آپ لوگوں کو ضرور سہرانا چاہیے کہ جو نیا کنٹیبیوٹی سسٹم ہار ہے جس کے بارے میں انہوں نے بھی بات کی ہے یہ کافی اچھی چیز ہے کیونکہ یہ جو پہلے پینچس وغیرہ دی جاری یہ خزانے پہ کافی زیادہ بوجھ بنتا جاری ہے یہ آہستہ آہستہ میں اضافے کا سباب بنے گا تو اس کے لئے کوئی واضح اچھا پلان ہونا چاہیے کہ اس کے حکومت کے اوپر برڈن بھی نہ بنے اور لوگوں کو جو ملازمین ہیں ان کی پنچنز بھی ادا ہوتی رہیں تو اس حوالے سے ایک اچھا اقدام ہے جو کہ فیلال کے پی کی میں بہت جلد امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور جب کے پی پی میں امپلیمنٹ ہوگا تو پنجاب میں بھی اٹھا ہے کیونکہ پنجاب میں اور کے پی کی میں دونوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جب وفاق میں ہو جائے گا تو دیفنیلٹی پھر چار صوبہ میں اپلائی ہو جائے گا ایک بات حبیب وکرم صاحب نے واضح یہ کی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آر ایڈی کونٹریکٹ ہو چکے یعنی جو آر ایڈی ملازم ہیں یا جو آر ایڈی ریٹائرڈ ہو چکی ہیں ان کی لئے کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے ساتھ حکومت کا ایک معایدہ ہو چکا ہے اب ان کو تاہیات اس طریقہ کار کے تحت پنچن بدلے پنچن ریوت دی جائے گی اس کے علاوہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ پچپن سے ساٹھ سال کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو اس سے ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ بے روزگاری بڑھے گی اور دیفنیلٹی آر ایڈی بہت زیادہ بے روزگاری ہے تو اس سے بے روزگاری بڑھے گی لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹیف ہے حکومت اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ بھی جو پچپن سے ساٹھ سال کا کہا جا رہا ہے یہ بھی جو نئے ملازمین ہیں ان کو برتی کیا جائے گا تو ان کے ساتھ یہ نئے ایگریمنٹ کیا جائے گا اب وہ چاہیں تو اس کو رد کر سکتے ہیں وہ نہ کریں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی سرکاری ملازمین کے لئے برتی ہوتا ہے یہ سرکاری جاپ کے لئے آتا ہے اس کا جو ذہن میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے وہاں سے پنچن ملے کی کیونکہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہوتے ہیں ان کے اندر سولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں آپ کو اچھی خاصی تنخواب بھی ملتی ہے لیکن جس لحاظ سے جو سرکاری لیڈ کرتے ہیں سرکاری ملازمین وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو تاہیات کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے ان کو سپورٹ ملتی رہتی ہے تو فیلال اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی بات کی جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت جلدی ہو جائے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں جو حالات چل رہے ہیں اگر یہی حالات چلتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس لوگوں کو تنخواہ دینے کے پر بھی پیسے رہ جائیں گے تو یہی صورتی آر رہی تو پنچن والے تو دور تنخواہ والے بھی تنخواہوں کو ترستے رہ جائیں گے تو اس کو کافی اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا اور دوسرا جو پچپن سے ساٹھ سال کی بات ہے وہ میں آپ ریڈی آپ کو کلیر کر چکا ہوں کہ وہ جو نئے ملازمین ہیں ان کے امپر ایمپلیمنٹ ہوگا لیکن آپ کو پلتا ہے کہ پاکستان میں قانون ہوتا تو ہے لیکن اس پر عمل درامت کم ہی ہوتا ہے تو حکومت اگر چاہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ملازمین کی جو پنچن کا جو طریقہ کارا جو نیا کار کنٹیبیوٹری سسٹم ہے اس کے اندر کنورٹ کر دے اور تو سب کو اسی طریقہ کارا کے تحت پنچن ملے گی میں بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنچن میں تھوڑی سی کمی کی جائے لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یہ بات قابلے گو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پنچن کا طریقہ کارا ہے اس کو واضح طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس کے اندر بھی کچھ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو یہ نیوز اچھے لگی تو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ